اہم ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے منی لانڈنگ کیس میں شریک ملزم رمضان شکر ملز ملازم مسرور انور کی گفتگو مسرور انور صاحب آپ پر کیا الزام ہے؟ صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا جس پر مسرور انور نے جواب دیا مجھ پر الزام ہے کہ میں نے منی لانڈنگ کیس میں شریک ملزم ہوں آپ رمضان شکر ملز میں کیا کرتے تھے؟ صحافی نے یہ سوال کیا جس پر مسرور انور نے جواب دیا میں رمضان شکر ملز میں کیشر کی نوکری کرتا تھا شہباز شریف کا مسلم ٹاؤن والا ایکاؤنٹ کون چلاتا تھا صحافی کے جانب سے سوال کیا گیا جس پر مصرور انور کا جباب میں نہیں جانتا وہ بینک ایکاؤنٹ کون چلاتا تھا چلان کے مطابق تو شہباز شریف کا وہ بینک ایکاؤنٹ آپ چلاتے تھے یہ صحافی نے سوال کیا اس کا مزید کیا کرنے تھا مصرور انور کا آپ کو دکھاتے ہیں صاحب آپ ٹھیک ہیں خریت سے آپ پہ کیا چارج ہے کہتے ہیں جی کہ جو بھی ملحیل آنگری کیا آپ برابر کے شریف مزیرمان تو آپ رمضان شکر مل میں کیا کرتے تھے کیشئر کیشئر تھے تو شباز شریف صاحب کی ایکاؤنٹ ایچ بیال والا جو مسلم ڈاؤن والا ہے وہ کون چلاتا تھا وہی صاحب اس کا تو چلان میں ریکارڈ لگا ہوا ہے کہ آپ چلاتے تھے میرا سے اسے کیا تعلق اچھا اچھا جو چپڑاسی فوت ہوا تھا جس کے ایکاؤنٹ میں اورنگزے بڑھ سب بھی پیسے بھیجتے رہے اس چپڑاسی کی وفاد کے بعد بھی آپ اس کا ایکاؤنٹ چلاتے رہے اس کا بھی ثبوت چلان میں لگا ہوا ہے نہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں میرا نام میں نے کبھی کیا تو آپ کے بینامی ایکاؤنٹ میں اٹھاسی کروڑ پر کہاں سے آیا میرا ایکاؤنٹ میں جو ایکاؤنٹ آپ ہینڈل کرتے تھے اس ایکاؤنٹ میں بینامی ایکاؤنٹ میں اٹھاسی کروڑ پر کہاں سے آیا میرا تو کوئی ایکاؤنٹ نہیں تھا اس طرح وہ بیچالان میں لگا ہوا ہے اس کے بارے مجھے نہیں آپ کی تو اپنی تنخواہ تھی پندھنا ہزار روپیا پندھنا تھی نا سیلری میری جو سیلری بس جو کمپنی پی کر رہی ہے سیلری تو پندھنا تھی اس میں ایکاؤنٹ میں اٹھاسی کروڑ آنا اور ان سے بڑھ صاحب نے جس سے پڑھاسی کو بھیجیے پیسے وہ بھی آپ چلاتے رہے اور شباشیف صاحب کا پرسنل ایکاؤنٹ ایس بیل والا وہ آپ چلاتے رہے مسلم ٹاؤن برانچ ہے اس کی اس میں دوزار چودہ میں بھی پیسے جمع ہوئے سترہ تک پیسے آپ جمع کرواتے رہے مجھے اس کا نہیں ویڈروہ بھی کیا منی اس میں سے اس میں سے جو بھی کیا اب آپ کو پتہ سارا کیس آپ پہ کھڑا ہے میں تو ملازم ہوں کیسے بھلا کیسے بھلا آپ پہ کھڑا ہے وہ اس طرح آپ پہ کھڑا ہے کہ بینامی ایکاؤنٹ بھی آپ چلا رہے ہیں پرسنل ایکاؤنٹ بھی آپ چلا رہے ہیں جس دن یہ لنک دولپ ہو گیا کہ پرسنل ایکاؤنٹ اور بینامی ایکاؤنٹ چلانے والا ہینڈلر ایک ہے تو بات کدھر جائے گی اور وہ ایکاؤنٹ شباشیف صاحب کا ان پہ الزام ہے ریپورٹڈ لے جو چلان میں لکھا ہے کہ اس کے ذریعے انہوں نے رشوت طلب کی اور انگزے بڑھ صاحب سے وہ کون بھی چپراسی کا آپ چلا رہے ہیں اور وہ چپراسی جو ہیں وہ فات پا گئے اس کے تین سال بعد بھی آپ چلاتے رہے ہیں چار ٹرانسیکشنز ان کی ففات کے بعد ہوئیں میں آفیس کا ملازم تھا اور مجھے آفیس کا جو بھی سیل کی کیش جو بھی آتی تھی سیل وہ ڈیپوزٹ کرا تھا آپ کو پتا ہے ایف آئی نے چلان میں آپ کے بارے میں کیا لکھا ہے ٹرسٹڈ کیش بوئی لکھا ہے منی لانڈرنگ کیس میں شریک ملزم جو کہ رمضان چوگر ملز کا ملازم ہے اس کی کیا گفتگوی تھی وہ آپ نے ملائزہ کی صحافی نے سوال کیا کہ مسئول انوی صاحب آپ پر کیا الزام ہے اس نے کہا کہ مجھ پر الزام ہے کہ میں منی لانڈرنگ کیس میں شریک ملزم ہو آپ رمضان چوگر ملز میں کیا کرتے تھے اس نے جواب دیا کہ میں رمضان چوگر ملز میں کیشیہ کی نوکری کرتا تھا صحافی نے سوال کیا کہ شہباز شریف کا مسلم ٹاؤن والا اکاؤنٹ کون چلاتا تھا اس نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا وہ بینک اکاؤنٹ کون چلاتا تھا ساتھی اس نے کہا کہ ان کے اکاؤنٹ میں اٹھاسی کروڑ روپے جمع تو کروائے لیکن کہ کہاں سے آئے یہ معلوم نہیں ہے اس کے علاوہ مسئول انوی نے یہ بھی کہا کہ میرا شہباز شریف کے اس بینک اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے چالان کے مطابق انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے چالان کے مطابق جو چپڑاسی پوات ہوا اس کا اکاؤنٹ آپ چلاتے تھے صحافی کی جانب سے یہ سوال کیا گیا اس نے کہا کہ میرا اس چپڑاسی کے اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا آپ جو بینامی اکاؤنٹ چلاتے تھے ان میں اٹھاسی کروڑ کہاں سے آئے یہ سوال کیا گیا اس نے جواب دیا کہ مجھے اپنے کسی ایسے ایکاؤنٹ کا نہیں پتا جس میں اٹھاسی کروڑ آئے ہو آپ کی ذاتی تنخواہ پندرہ ہزار روپے تھی تو کروڑوں روپے آپ کے ایکاؤنٹ میں کہاں سے آگئے یہ سوال کیا گیا صحافی کے جانب سے جس پر انہوں نے جواب دیا کہ مجھے جو بھی کہا گیا بطور کمپنی کے ملازم میں نے وہ کیا جو بھی احکامات دیے گئے وہ میں نے کیے اور صحافی کے جانب سے سوال کیا گیا کہ شہباز شریف پر الزام ہے کہ ان ایکاؤنٹ کے ذریعے انہوں نے رشوت طلب کی ہے تو اس نے جواب دیا کہ چالان کے مطابق شہباز شریف کے رشوت کے پیسے چپڑاسی کے ایکاؤنٹ میں آئے ہیں چپڑاسی کی وفات کے بعد بھی اس کا ایکاؤنٹ آپ چلاتے تھے صحافی کے جانب سے سوال کیا گیا جس پر اس نے جواب دیا کہ میں ملازم تھا جو بھی سیلس کا کیش آتا تھا وہ ایکاؤنٹ میں جمع کرواتا تھا تو جو احکامات مجھے دیے گئے ان پر میں نے عمل کیا اسی پر مزید بات کریں گے سینئر اینکر پرسن ایشیر شریف صاحب ہماری صد موجود ہیں ایشیر صاحب منی لانڈرنگ کیس میں شریک ملزم جو کہ رمضان شگر ملز کا ملازم ہے اس نے انکشاف کیا ایک آئے کے اٹھاسی کرو روپے میں نے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے ہیں لیکن مجھے کے معلوم نہیں کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں اور کیوں یہاں پہ جمع کریا گئے ہیں اس سے سوال کیا کہ تمہاری سیلوری تو پندرہ ہزار روپے تھی اٹھاسی کرو روپے ایکاؤنٹ میں کیسے جمع کروا دیئ ہاں جی بالکل اور جو اہم بات انہوں نے صاحبی سے باتشید کرتے ہوئے کہی ہے کہ اور جس کو اقرار کہا جا سکتا ہے کہ وہ اقرار کی ہے کہ جو بھی انہیں احکامات مسلور انور کو ملتے تھے وہ احکامات وہ بجا لاتے تھے اور آج کی تاریخ تک شہباز شریف صاحب نے یہ جواب نہیں دیا کہ ان کے اکاؤنٹ میں یہ جو پیسے آ رہے تھے جس کا بینکنگ ریکارڈ موجود ہے اور مسلور انور جو ان کے اکاؤنٹ میں پیسے شہباز شریف کے ذاتی اکاؤنٹ میں پیسے جمع کروا رہا تھا وہ پیسوں کی سورس کیا تھی جو آمدن سے ذرا زائد احساس جات کا کیس ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف نیاب میں ٹی ٹی کے حوالے سے چن رہے ہیں فائی ایم ای پی اور دونوں میں جو بنیادی پوائنٹ ہے ایک منی لانڈرنگ کا ہے ٹی ٹی کا ہے لیکن جو سب سے بڑا سوال ہے کہ اتنے احساسے پڑھنے کہتی ہے کہ پیسہ آ کان سے رہا تھا اس کا تو جواب نے شہباز شریف آج تک جواب نہیں دے سکے مسلور انور کی بینکنگ ڈیپوزٹس درس بقاعدہ دور پر موجود ہیں جو شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں پیسہ جا رہا تھا آج بھی وزیراعظم عمران خان صاحب نے باول پر میں ذکر کیا مقصود چپڑا سی جا اور یہ سولہ عرب کے ایف آئیے کا کیس ہے جو شہباز شریف اور ان کے خاندان حمزہ شہباز کے حوالے سے لیکن وہ منی تریل کدھر ہے اس کا جواب نہیں آ رہا اور ان کی ساری سیاست جو پاکستان تحریک انصار پر چند ہو گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کی زمانتوں پر چل رہی ہیں اتنا کا کوئی اور کس کسی عام پاکستانی بھی ہوتا کہ اس کے اکاؤنٹ میں سے اتنے پیسے نکل آتے جس کا وہ جواب نہ دے سکتا آپ کا ہو میرا اکاؤنٹ ہو کسی کے اکاؤنٹ میں نکل آئے تو ہمیں ریفہ یہ پکڑ کی گرفتہ کر لے گی آج بھی پاکستان کے جیلوں میں ساٹھ ہزار انڈر ٹرائل پرزنرز موجود ہیں اور یہ پگر راہ قومی اسمدی میں بقاعدہ طور پر پیش کیا گیا خیبر فکمونسہ میں پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں انڈر � کا ڈیل دی گئی ہے شہباز شریف صاحب کو حکمران جماعت کا بہت سے لوگوں کا کہنا ہے ان کی ساری سیاست زمانتوں پہ عدالتی زمانتوں کی وجہ سے اور جو جواب انہوں نے دینا ہے وہ جواب ابھی تک دینی رہی ہے عشی صاحب اس نے یہ اعتراف کر لیا یہ مان لیا کہ میں پیسے جمع کراتا تھا یہ پیسے کہاں سے آئے اسے یہ معلوم نہیں ہے پندرہ ہزار اس کی تنخواہ تھی لیکن جو پیسے جو اماؤنٹ اس کو دی گئے وہ اس نے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی ہے یہ کس کی جانب سے کروائے گئے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا یہ اس کو معلوم نہیں تھا جی بالکل آج کہ یہ جو سوال جواب اور جو ویڈیو سٹیٹمنٹ آئی ہے مصرور انور کی یہ بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے اب جو ان کے وقنہ ہیں ایک روس ایکزیمنیشن میں بھی کافی سارے کر رہا تھا لیکن یہ وہ اقرار نامہ ہے مصرور انور کا کہ وہاں پہ کام بھی کر رہا تھا رمضان شگر مل میں کیشئر کی نوکری بھی کر رہا تھا اور جو بھی اکامات اسے دیے جاتے تھے وہ اکامات وہ بجا لارہا تھا اس میں اس نے اقرار کیا کہ بالکل وہ پیسے شرطے جو بھی آتے تھے وہ اکاؤنٹ میں جمع کرواتا تھا بطور کمپنی ملازم جو بھی اسے کام کہا جاتا تھا وہ کام کرتا اب اس سے زیادہ ایڈمیشن آف گلڈ کنفیشن آف کرائیم میرا نہیں حیال ہو سکتی اور جب آپ اسے بینکنگ ریکارڈ کے ساتھ ٹیڈی کرتے ہیں تو یہ وہ امپلیکیٹنگ ایبیڈنس ہے جو کہ ایف آئی اے نے شہباز شریف کے خداف اس کیس میں نکالا تھا اور یہ اکران نامہ اس کیس کے حساب سے کتنا اہم ہے کون کون سے ہم سوالات کو جنم دیتا ہے بلکل یہ ان تمام سوالات کو جس کا کہ شہباز شریف اور ان کا خاندہ نمی تک جواب نہیں دے سکا کہ اربوں روپے ان کے اکاؤنٹ میں کہاں سے آئے جب یہ سارا معاملہ ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کی دونوں نے اپنے بڑے ساتھ جا دے اور سلیمان شہباز کو دندن پرار سے بات کیا اور وہ ابھی بھی اندالتی کاروائی کے بعد ہی کیاری اور مفرور ہیں ان کا دماد مہر بیٹھ ہے رابیہ ایمان باہر بیٹھیں ہیں حمزہ شہباز یہاں پہ بیٹھیں اور ایس وقت بطور لیڈر آف اپوزیشن پجاب اسیمبلی اور لیڈر آف اپوزیشن قومی اسیمبلی تمام سرکاری پروٹوکال سرکاری گارڈ سرکاری ان کو جتنی اسائشیں ملی ہوئی ہیں وہ بھی بطور ملتن ایک ایسا ملتن جس کے خلاف پوری پاکستان میں ایبیڈنسز بینکنگ پریل موجود ہے اور اب اس کی اپنی کمپنی کا ملازم یہ اقرار کر رہے ہیں کہ جناب بلکل میں پیسے جمع کروا رہا تھا اس کے باوجود شہباز شریف صاحب اس وقت تختی سیاست بلکل کر رہے ہیں آزاد خون بھی رہے ہیں اور جو زمانت انہیں ملی ہوئی ہے اس زمانت سے بہت بھی سیاست انچوائی کر دیں لیکن یہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا کیوں ان کے پاس ہے کس طرح سے یہ جمع اور آدھا سولہ بلکل ان کا منی جل موجود نہیں حرشت صاحب مائر ساتھی رہے گا منی لرنرنگ کیس میں شریک ملزم رمضان شگر ملز کے ملازم مسور انور نے اس کی گفتو کو اپنے ملازم کی اس نے یہ مان لیا ہے کہ اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے گئے رمضان شگر ملز کے اٹھاسی کرو روپے اور اس نے کہا کہ میری تنخواہ پندرہ ہزار ہے مجھے جو احکامات دیے گئے ان پر میں نے عمل کیا مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ کرونا روپے کہاں سے آئے میں ملازم ہوں جو احکامات دیے جائیں گے ان پر عمل کروں گا صاحبی نے سوال کیا تھا کہ آپ جو میں بے نامی اکاؤنٹ چلاتے ہیں اٹھاسی کرو جس ان میں ٹرانسفر کیے گئے ہیں وہ کہاں سے آئے میں ملازم ہو تو اس نے کہا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے میں کمپنی کا ملازم ہو یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں کرونا روپے اس کو یہ معلوم نہیں ہے اس کو سوال کیا گیا صاحبی کے جانب سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ پر کیا الزام ہے اس نے کہا کہ مجھے پر الزام ہے کہ میں منی لانڈرنگ کےس میں شریک ملزم ہوں اور یہ بھی سوال کیا گیا کہ مصور انور آپ رمضان شگر ملز میں کیا کرتے تھے اس نے جواب دیا کہ رمضان شگہ ملز میں کیشئر کی نوکری کرتا تھا شہباز شریف کا مسلم ٹاؤن والا اکاؤنٹ کون چلاتا تھا یہ بھی صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا وہ بینک اکاؤنٹ کون چلاتا تھا اور یہ کہا کہ چالان کے مطابق تو شہباز شریف کا وہ بینک اکاؤنٹ آپ چلاتے تھے صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا جس پر اس نے جواب دیا گا کہ میرا شہباز شریف کے اس بیک اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور چالان کے مطابق چپراسی فوت ہوا اس کا اکاؤنٹ آپ چلاتے تھے یہ بھی سوال کیا گیا صحافی کی جانب سے جس پر مسرور انور نے جواب دیا کہ میرا اس چپراسی کے اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ جو بینامی اکاؤنٹ چلاتے تھے ان میں اٹھاسی کروڑ کہاں سے آئے ہیں جواب دیا کہ مجھے اپنے کسی ایسے اکاؤنٹ کا نہیں پتا جس میں اٹھاسی کروڑ آئے ہوں آپ کی ذاتی تنخواہ پندرہ ہزار روپے تھی تو کروڑوں روپے کہاں سے آئے یہ سوال کیا گیا جس پر جواب دیا کہ مجھے جو بھی کہا گیا بطور کمپنی کے ملازم میں نے وہ کیا میری تنخواہ پندرہ ہزار تھی جو احکامات دیے جاتے تھے ان پر میری جانب سے عمل درامت کیا جاتا تھا تو یہ اعتراف کیا ہے رمضان شگر ملز کے ملازم کی جانب سے کہ اس نے اٹھاسی کروڑ روپے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی ہیں اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے جو احکامات دیے گئے میں نے ان پر عمل کیا